کل اسی مقام پر ایک بہت ہی مہتوکون میٹنگ ہوئی جس میں لداخ کے جنہیں سوشیل ریلیجنس اورگنیزیشن کے ہیڈ ہے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کے ہیڈز ہیں اور اس کے علاوہ اور سٹوڈنس کمیونیٹی جن کے امریلہ اورگنیزیشن لیف کے اندر جتنے بھی سٹوڈنس یونین ہے ہمارے دلی میں ہو چاہے وہ چنڈیگر میں ہو جمہو میں ہو سرینگر میں ہو لداخ میں ہے ان کا امریلہ اورگنیزیشن ہے ان سبی کے پرٹینیدی موس ریویرین ٹھکسے کھنپور ایم بوچھز کی قیادت میں یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی میں سمجھتا ہوں کل کا دن لداخ کے اتحاس میں ایک سونے کی اکشروں میں لکھے جانے کا ایک دن میں مانتا ہوں لداخ کو یوتی کا درجہ دیے جانے کے بعد تقریباً ایک سال سے زیادہ کا عرشہ گزر چکا ہے ہمارے ایکسپیرینس میں جس طرح کا سرکشہ ہم کانسٹیٹوشنل سیفگارڈ لداخ کے یوتی کے لیے لداخ کے لوگوں کے لیے ہمیں چاہیے تھا اس یوتی کے درجہ دیے جانے کے بعد ہمارے گو ایسپیریشن سے کسی طرح بھی پورا نہیں ہوا پورا ہونے کے ساو بلکل دزدیک بھی نہیں آیا تو اس لیے لداخ کے لوگوں نے ایک مت ہو کر بھارت سرکار سے یہ مانگ رکھنے کا ہم لوگوں نے فیصلہ کیا جس میں کی ہمیں لداخ کے یوتی کو اور یہاں رہنے والے لوگوں کو کانسٹیٹوشنل سیفگارڈ انڈر سکھ شیڈول آف تا کانسٹیٹوشن پلس یعنی سکھ شیڈول میں جو جو سرکشہ گوئیہ ہے ٹرائیبل لوگوں کو نورٹی سٹیٹ کی بات کرے یا جہاں بھی سکھ شیڈول کے اندر ٹرائیبل کونسل قائم ہوا ہے اسی کے طرز پر لداخ کے لوگوں کو ایک تو ہو سرکشہ ملے اس کے علاوہ اور جو لداخ کے سوشو ایکنومی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے جو پولیٹیکل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے راشتریہ سرکشہ کے دریشتری سے لداخ ریجن کی جو مہتتہ ہے اس کو دھیار میں رکھتے ہوئے ہمیں اس کے علاوہ اور بھی سرکشہ سمیدانک سرکشہ لداخ کے لوگوں کو دینے کی ہم نے مانگ رکھی ہے اس لئے لداخ کے لوگ دوبارہ ہم الٹیجا کرنا چاہتے ہیں بھارت سرکار سے کی لداخ کے یو ٹی کو بھی ویڈ لیجیسنیچر دیا جائے جو جس طرح کا ڈومیسائل لاؤ یونیم ٹیریٹری آف جمہو کشمیر نے لایا گیا ہے اگر اسی طرح کا ڈومیسائل لاؤ کینڈیشن سرکار لداخ میں بھی لاغو کرنے کی بات سوچ رہے ہو تو ہم کو اس کا پورزور مخالب کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ماننا ہے وہ ہمارے لئے سرکشہ نہیں ہے اس کے ذریعے ہمارے لداخ کی ہماری پہچان کو خطرہ ہوگا